بنو عراش قبیلے کا نے ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں کس طرح آیا؟ مرا پاس منظر سنیے گا وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس مین تھا تو میں نہ چھوڑا چھوڑا کام کرتا تھا میں مکہ کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے بنو عراش ایک قبیلہ تھا تو اس گاؤں سے میں دو چار جانور خریدتا مکہ لاکہ میں ایک دو دینار نفع لے کے بھیج دیتا بے اپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں تو کہتے ہیں میرا یہ کاروبار تھا ایک دفعہ میں دو اونٹ لے کے مکہ آیا تو مکہ میں میں نے شعور سنا کہ یہاں ایک جادو گار ہے ماذا اللہ صاحر ہے کہا ہے نا اس کے قریب کوئی نہ جائے کہتے ہیں یہ شعور میں نے سنا میں نے کہا چلو نہیں جاتے کہتے ہیں وہ دو اونٹ میں نے بیچے تو میری کم نصیبی دیکھو کہ بیچ میں نے ابو جال کے آدھ دیئے اونٹ خرید لیئے تو مجھے کہنے لگا کل پیسے لے لینا میں نے کہا گھر کہاں ہے کہنے لگا فلان گلی میں فلان محلے میں فلان جگہ میرا گھار ہے کہتے ہیں میں مجبور تھا چھوٹا سا کاروباری تھا میں بڑا بیندس میں نہیں تھا اگلے دن میں اس کی گھر گیا میں نے کہا پیسے تو کہنے لگا کل آنا کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے کہیں بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا میں چپ کر کے آ گیا دو راتیں مجھے چوک میں سوتے ہوئے ہو گئی نہ تو میرا کوئی رشتے دار تھا نہ کوئی زمانہ تھا ہٹلوں کا مجبوری تھی تیسرے دن میں پھر گیا تو میں نے کہا پیسے کا نہیں لگا کہا لانا تو میں نے کہا یار میرا یہاں کوئی بھی نہیں میں سڑک پس ہوتا ہوں مہربانی کر میرے پیسے دے اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس کرایا بھی نہ ہو میرے پیسے دے میں جاؤں کہتے ہیں ذرا دبا کے بعد کی تو کہنے لگا چل دوڑ دا جس آدمی کی اصل ذر دوب جائے وہ کدھر جائے گا بیچارہ کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا اور پلٹ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکہ کے سردار چودری امیر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اٹولیاں بنی ہوئی ہیں یہ سارے چودری بیٹھے کہتے ہیں میں جا کے ایک اٹولی کے بیج کھڑا ہوا اس میں ابو لہب حبو صفیان اتبا اتبا شہبا سارے بٹھے تھے بڑے بڑے سردار میں نے ان سے کہا کہ بھئی چودریو میری تھوڑی مدد کراؤ ایک آدمی کو پیسے دیئے ہیں مال دیا ہے وہ پیسے نہیں دے رہا میں مجبور ہوں پردیسی ہوں گریب وہ میری مدد ہو جائے تو کہتے ہیں وہ اتبا بول کے کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے دبا گئے اتنی جرورت کسی کی ہمارے ہوتے ہوئے نام لے تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو جال نام ہے اس کو کہتے ہیں گردنیں جھوک گئیں کہنے لگے تو تو بڑے گنڈے کے پاس پاس گئے وہ تو سردار ہے سارے گنڈوں کا وہ تو نہیں ملتے پیسے مشکل ہے کہتے ہیں میں کانپ نے لگا کہ میری پیرنٹ تو لو زمین نکل گئی یار پیسے نہیں ملے گے تو میں تو گھر نہیں جا پاتا کرایا بھی نہیں کہتے ہیں اتبا نے مزاق کیا سامنے ایک خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرماتے ماز اللہ سمہ ماز اللہ نکلِ کفر کفر نہ باشد اس نے مزاق کیا کہنے لگا وہ یہ بندہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا مسئلہ کر سکتا ہے کہ تو اس نے مزاق کیا باقی تعلی لگا کے اس لے لگے مجھے سمجھ نائی بیجتے بھی ہیں مزاق بھی اڑاتے پر ڈوبتے کو تن کے کا سہارا میں چلا گیا اللہ کے رسول وظیفہ پاڑ رہتے تو میں ڈرتے ڈرتے کہ میرا کہیں یہ سہارا بھی نہ چلا جائے میں ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے ہیں تو گریب آدمی ڈرتا ہے نا چودری صاحب بگڑ نہ جائے تو اسی پس منظر میں میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کو بات نہ ہو جائے فارغ ہوتے ہیں تو بات کرتا ہوں لیکن قربان جاؤں ابھی میں بیٹھا ہی تھا میرے نبی نے رخ میری طرف پھیر لیا کہتے ہیں میں پردیسی تھا میرا کوئی اپنا نہیں تھا دو جملے نبی پاک نے کہے اور مجھے یوں لگا کہ بچڑی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے دو جملے نبی پاک نے پہلا جملہ فرمایا بھائی پردیسی لگتے ہو اور دوسرا جملہ کہا پریشان لگتے ہو کہتے ہیں میرے آنسو یوں نکلیں جیسے نہریں بیٹھی ہیں میں نے کہا ما بوبا میں تجھے جانتا تو نہیں پر پردیس میں لٹ گیا ہو شاء اللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی ککھ جناتوں پارے حضور ایک آدمی نے پیسے دبا لیے کہتے ہیں جب میں رویا تو نبی پاک نے نہ نام پوچھا اس بندے کا نہ کام پوچھا میری گردن پر تھکتی دی فرمایا فکر میں کر جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا کام بھی نہیں پوچھا نام بھی نہیں پوچھا حضور نے بازو تھاما گھر لائے اور حضور نے چٹوٹی ہوئی چٹائی پر بٹھایا اور اللہ کا لادلہ نبی اپنے مقدس ہاتھوں میں میرے لئے کھجوریں لائے اور حضور میرے لئے دودھ لائے کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں دودھ پلایا اور فرمایا جب تسلی ہو گئی میں کئی دنوں کا بھوکا تھا جی بھر کے میں نے کھایا اب حضور نے فرمایا بات کیا ہے حضور اس طرح میں نے پیسے دیئے مال دیا اونک دیئے پیسے نہیں دیتا بندہ کون ہے کابو جال کہتے ہیں حضور نے فرمایا فکر نہ کر مل جائیں گے تو فکر نہ کر غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصو کا سہارا ہمارا نبی ملیں گے ملیں کیوں نہیں حضور نے فرمایا چل میں تلے ساتھ چلتا ہوں اور بھائی کو فون بھی کر دے تو میر بنی کوئی رکب نکھ دے تو میر بنی ساتھ کون چلتا ہے اور بنو آراش کے صحابی کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو دو جہاں کی رحمتیں اللہ کا پیارا رسول میرے ساتھ چل رہا ہے حضور میرے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اس کے دروازے پہ پہنچے تو میں سارے رستے سوچتا تھا کہ لوگ تو کام کراتے ہیں تو بڑھ کے مارتے ہیں ایسی کی تیسی کرا دیں گے ہو نہیں سکتا وہ پیسے کہتے ہیں حضور نے تو کوئی بات ہی نہیں کی میں ہی کرتا رہا حضور تو چھوکتے ہیں نظریں جھکی ہوئی ہیں میں کہتا تھا وہ بڑا بدماش ہے حضور کیسے بات پہ رہیں گے اس کے ساتھ لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے دس تک دی باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا ہو ہلکا یارہ تو بریشن کی طرح نرم رزمِ حق کو باطن ہو تو فولاد ہے مومن کہتے ہیں اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں اور میرے حبیبِ پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ اور اس جملے کے اندر طاقتِ خدایی حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے پیشے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں تو سردار بنتا ہے غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا ان بچاروں کے ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کابنے لگی کہ نے لگا جی میں عبیل آیا ادھر سے عطبہ نے بندہ بھیجا کہ نے لگا پتہ تو کرو پیچھے جاؤ تو سی بنتا کیا ہے وہ جسوس بھی کھڑا ہے چاہو عبیل آیا جی میں فٹا فٹ پیسے لیا بنو آراش کے قبیلے کے وصیابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیسے مجھے دیئے اور فرمایا ابو جال تیری آئندہ شکایت نہ ہے کہنے لگا جی نہیں آئے ہیں کہتے ہیں حضور نے مجھے پیسے دیئے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ میرے کام آئے ہیں میرے ساتھ آئے ہیں مجھ پہ میربانی کی ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں تو اگر اجازت دے خود ہی کہے منگ دے کا بھلا ہو تو کہہ تو جاؤں کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے اس شانو والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نگر تعدہ ہوا اس شانو والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جناح قبیلہ بتائیں تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا نام چھوڑ تیر کہتے ہیں حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا وہ مجھے کہنے لگا میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا یہ جادوگر معاذ اللہ نہ جانا ساہر ہے کہتے ہیں میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں اگر دنیا میں یہ شانوالے نہیں تو کوئی شانوالا نہیں تو میں دور کے قدموں میں لگا میں نے کہا بیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا مہربانی کریں پڑھائے کلمہ میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا مہربانیر مہربانیر موسیقی